اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ ایک نئے دن اور ایک نئی صبح کے ساتھ ہمارے ویلوگ کا آغاز ہو چکا ہے اللہ پاک سے دعا گوں کہ اللہ پاک ہم سب کو خوش رکھے اور ہمیں صحت و آفیت والی زندگی عطا فرمائے آمین یارب اور ساتھ ساتھ آپ سب کو میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ میرا جو پرانا چینل تھا وہاں پہ بچے ویلوگنگ کریں گے کیونکہ میں نے بچوں کو کہا کہ کبھی میری تبیت وہ ٹھیک ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی میں ویلوگ بنا سکتی ہوں کبھی نہیں بنا سکتی تو اس لئے بچوں کی ویلوگنگ وہاں پہ آپ سب کو ملے گی اور اس چینل کا نام ہم نے رکھا ہے ہانے کی مستیاں اور پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ہماری آج کی جو بھی روٹین ہوگی وہ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے آج اٹھتے ہیں میں نے واشنگ ماشین پھر سے لگا دی ناشتے سے پہلے میں نے آج پھر واشنگ ماشین لگایا کیونکہ یہ بیڈ شیٹ وغیرہ تھی وہ میں جو واش کرنی تھی اس کے علاوہ ایک دو بلینکٹ تھے بلینکٹ جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بڑے والے نہیں بڑے والے میں نے واش نہیں کی چھوٹے ہیں وہ جو لائٹ سے ہوتے ہیں وہ میں نے واش کیے اپسا کرو کے نیچے سے جا کے نا اممہ کی جو وہ سلائی والی ماشین ہے اس میں سوئی ہوگی دھاگا ہوگا وہ لیاو کیونکہ دو تین چھوٹے بلینکٹ میں نے واش کیا ان کے کنارے سائیدوں سے پھٹے ہوں ان کے میں سلائی لگا دوں ٹھیک ہے میں جا کے لے آتیم موٹسا کتنا رہتے ہیں موٹسا کتنا رہتے ہیں موٹسا رہتے ہیں ابھی بہت سا رہتے ہیں بہت سا رہتے ہیں اچھا آپ ایسا کرو ایک یا دو کوپیز کا ترکے ملک لیاو ناشتے پھر صحیح کیا کھاؤ گا ناشتے پھر کچھ آپ وہ دود اور وہ ہنی والی برینٹر ہنی والی برینٹر ماما میں سوچی ہوں آج ہم افغانی پلاو بنائیں افغانی پلاو ماما کافی ٹائم سے آپ نے افغانی پلاو نہیں کھائے اور مجھے بھی افغانی پلاو کی بہت یاد آئی یہ بہت ٹائم ہو گیا افغانی پلاو ہم نے نہیں بنایا گھر پہ دیکھتے ہیں آج ہو سکتا ہے بنا لو لیکن فیلحل مصطفا کہہ رہا ہے کہ ناشتے میں وہ سے ہنی والی برینٹ کھانی ہے آپ کیا کہتے ہیں برینٹ بنایا یا پراتھے بنایا برینٹ بنا لیتے ہیں ماما میرا انگلیش کا ہوگیا میں ایس کا کام دے دو میں بہت ہو رہی ہوں بس میرے یہ دو پلو رہے گیا بس میرے یہ پریس کرنوں پھر میں دیکھتیوں آپ کو ہمار مصطفا سامان لے کر آگیا ہے ناشتے کا تو ابھی میں لیکھتی ہے یہ کمپلیٹ ہے یا نہیں کیونکہ آج بچوں نے کہا ہے کہ ہمیں برینٹ بنا کے دو ہنی والی ایک تو یہ برینٹ ہوگی اور چائے کے لیے دودھ ہوگیا اس کے علاوہ یہ بسکٹ و تمنہ کے ہوں گے اور یہ ہنی اچھے تو ناشتے کا سامان پورا ہے کبھی کبھی مصطفا بھول جاتا ہے نہیں لے کر آتا پورا کوئی نے کوئی چیز اس کی رہی جاتی اس لے پھر میں نے کہا ہے دیکھ لوں پہلے سے ناشتہ بنانے سے پہلے سامان سارا پورا ہے بس ابھی میں تمنہ کو بلا دیو کہ وہ چائے بنا دے اور میں برینٹ بنا دیتی ہوں اچھے تو برینٹ جو ہے نا وہ تو ہماری بن کے ریڈی ہو گئی ہے اس کو مجھے لگتا ہے زیادہ زیادہ کٹ لگانا پڑے گی تو برینٹ یہاں پہ ہماری بن کے ریڈی ہو گئی ہے اور تمنہ چلے گی تھی نہانے کے لیے تو چائے میں نے رکھ دیئے جب تک آئے گی تمنہ تو چائے بھی بن جائے گی اور ناشتہ بھی ہمارا بلکل بن کے تیار ہو گیا چائے اور ہنی والی برینٹ ہنی اور دودھ والے بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند ہے تمنہ کتنی دیر ہے چائے کو بس پانچ منٹر گن جائے گی تمنہ جب تک چائے کو کڑک نہ کرے اسے سکون نہیں آتا ہے نا تو بس ابھی چائے کا ویٹ ہو رہا ہے جیسی تمنہ چائے تھرموس میں ڈالتی ہے تو میں یہاں سے ناشتہ لے کے جاتے ہوں ہانیا نے کپس اٹھا لیا میں نے بریڈ اٹھا لیا اور مصطف آ رہا ہے اس پر موس اٹھا کے چلو آرام سے لگ نا مصطفہ یہ پکڑو یہ بھی رکھ دو وہاں پہ کیوں نہیں پکڑوگے رکھ دو وہاں پہ ہانیا آپ جو یہ مصطفہ آ جائے گا جا کے نہ بلا کے آئے گا مونا کو مونا نیچے مونا میری بات نہیں کنی تو مجھے نرہ آجائے کہ کل ہم دلوں گا جھگڑو آ تھا میں نے اس کی نا کافی پی دی ہانیا آپ جواب بلا کیا بولو ماما بلا رہے ناشتہ بن گے جا ماما آتی کہہ رہے کہ میں آ رہے گا آ رہے یہ اٹھ گئے یا کی نہیں اٹھ گئے کی تک اٹھ گئے یا میری انگلی پینا تمرنا گئے ہی گرے اپنی جلن ہو گئے بہت توٹ پیسٹ لگا لے نا اب پر ہاں بھی میں سوچ رہے ناشتہ کر کے پھر کچھ لگاتے ہو یہاں پہ مستفا چائے دوں آپ کو ایدھر کرو اٹھا کے دوں مستفا کپ ماما کو ماما چائے میں چینی لائے چائے چینی کے بغیر ہوگی مجھے لگا آپ نے پیکی بنائی ہے آپ نے پیکی بنائی ہے بتا نا کیونکہ آپ چائے پیتے نہیں ہو کافی ہے تمہیں نایف لے کرو ٹھیک ہے میں لے آتیو ماما یہ لیں تکھاؤگی چائے ہانیا تو چائے کے بغیر ہے نہیں سکتی موسا پلیز ایک کپ دے دو ہاں سے سوری میں موسا کو ڈسٹرپ کر رہا ہوں ڈسٹرپ ہو رہے آپ دیکھو ابھی تک نہیں آئی مونہ سوری ہے ماما رات کو لیٹ سوئی تھی مجھے ابھی کہا ہے نا کس نے ہانیا نے کہا ہے کہ اٹھ گئے فریش ہو رہی اچھا ٹار اچھا جیسے اس نے دیکھا نا کہ میں نے ایسے چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ کیے تو ابھی مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی کٹ کر کے دیں ایسے کر کے دوں سیم جیسے میں نے کیے ہانیا آپ کو بھی ماما کٹ کر کے دیں اوکی اب اس کو بھی کٹ کی ہوئے چاہی گے اس طرح سے آسان ہو جائے نا ان کے لئے کھانا کٹ ابھی ٹھیک ہے نا ہانیا یا چھوٹے چھوٹے پیس آرام سے کھا لیں اور میں تو ایسے ہی کھا رہی ہوں جیسے آپ نے بنا کے دی جائے میں نے بھی کٹ کر لیا دیں بچوں کی طرح میں ابھی بچوں کی طرح ہوں پراؤن بریڈ کے ماما اتنا اچھا نہیں بناتا جتنا وائٹ بریڈ کے بنا میں نے ابھی تک چیک نہیں کیا میں نے چیک کیا بہت اچھا پنا ہوئے ماما یہ نے سوئی دھا گا لیا یوں میں آگے ہیں شکر اتنی دیر سے میں کہہ رہا ہوں اور یہ دیکھوں میں بلینکٹ لے کر بیٹھی ہوئے کب سے پھر میں نے کہا چھوٹے میں کچھ در تصویر پڑھ لیتے ابھی تک کوئی آیا تو نہیں یہ جو لائٹ والے بلینکٹ ہے نا اس طرح سے نا ان کے کنارے پھٹ گئے ہیں دو دن ایسے بلینکٹ ہے کیونکہ ابھی زیادہ سردی تو ہے نہیں یہاں پہ موسم بالکل نورمال ہے تو گھر میں زیادہ تر ایسے ہی use ہوتے ہیں ہی بھی زیادہ ابھی ہم use نہیں کر رہے تو ان کے کنارے ایسے پھٹ گئے ہیں تو اس لئے پھر میں نے کہا کہ آج ان کو سیکھ تو یہ کام بھی ختم کر لو ماما نہیں تھا وائٹ نہیں تھا ماما وائٹ نہیں تھا بلیک کیا تھا صرف بات نہیں کیونکہ اس کی سلائی جو ہے نا وہ وائٹ سے ہوئی ہوئی ہے کوئی بات میں آپ بلیک سے کر لیں بلیک اچھا بھی نہیں لگ رہا اس کے اوپر کر تو میں رہی ہوں ویسے دیکھ رہی ہوں میں نے کہا نہیں اچھا لگ رہا یہ اس کے اوپر بلیک ماما میرا سکاف مجھ سے بڑا سکاف کا کر دو ہانیا بھی آگئی اپنا سکاف لے کی کوئی نہ کوئی کام تو ہانیا کا بیچ میں لکل ہی آتا ہے کیا کرنا ہے اس کو کہاں سے بڑا ہے یہاں سے دیکھتے ہیں یہاں سے بڑا ہے یہاں سے ہاں ٹھیکی بس پہلے میں یہ کروں پھر میں آپ کو بعد میں یہاں پہ سلائی لگا دیتا ہوں اتنا کافی ہے نا کافی ہے کون سا کلر لگا ہوں آپ یہ یہ والا یہ لے کے آگئے میرا لال میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ نہیں جاؤ چینج کرنے ادھر بیٹھوا اب پھر سے یہ اتنا دور گئے اور یہ لے کر آیا میرا لی اچھا میں نے اسے کہا بھی آنا کہ نہیں لے کر آو میرے لے اور پھر بھی یہ لے کر آگے میں نے آپ کو منہ کیا کہ پھر دیر سے جانا چھا واپس پھر کر کے آنا چینج کر کے ابھی کیوں گئے کیا میں نے بلنا کہ بار میں مغرب ہو جائے اچھا چھوڑ دوں مونہ سے اور کھن چھوڑا ہوں پھر اس سائیڈ پھر اب یہاں سے لٹکی ہوئے اور اس سائیڈ سے ٹھیک ہے اس سائیڈ سے دیکھا ہے کیونکہ اس سائیڈ سے زیادہ لٹکی ہوئے یہاں سے ٹھیک ہے وہ تو میں یہاں سے ٹھیک ہوں گی لیکن اس سائیڈ سے زیادہ لٹکی ہوئے یہاں سے مہرکی اس میں نکلا ہے اچھا یہاں آپ کا پر امتار لو اس کا پھر لوگ کا اس روم میں آج میرے ہزبینڈ نہیں ہیں اس لئے موقع کا فائدہ اٹھا لے میں یہاں پہ آگئی واڈا نہیں بناسکتے اور جو بھی ہمارا بھلوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے اور موم میں ہوتے ہیں تو یہاں پہ وہ بیکھے رہتے ہیں لیٹے رہتے ہیں اور ابھی یہاں پہ میں نے کارپیٹ سے کارپیٹ کے اوپر سے نا ہلکا ہلکا ٹاول گیلا کر کے مارا ہے کیونکہ کوککو بھی اندر آتا ہے اور گندہ کرتا رہتے ہیں اور بچے بھی کچھ نہ کچھ گیراتے ہیں تو ویک میں ایک بار یہ بھی میں کر لیتے ہیں تو آج ہو نہیں تھے گھر پیچھلے پر مجھے یہ ہو گیا مونک نے کر دیا یہ سب کچھ آچھا ٹھیک ہے تھینکی مسالے جو ہے نا سارے مجھے یہاں پر بچوں نے کٹ کر کے ریڈی کر کے دیئے اور ہم بنا رہے ہیں پلاو آج بہت دل کر رہے ہیں سب کا بچوں کا بھی اور میرا بھی دل کر رہے ہیں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا نا گھر پر نہیں بنا پلاو نہیں بنا آج تمنا نے مجھے کہا تھا کہ اپنی پلاو بنا دیا لیکن گھر پر کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں ہے گھر پر کشمش بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ گاجریں بھی نہیں ہیں جو کہ میر چیز ہوتی ہے افغانی پلاو کے لئے تو پھر اس لئے پر میں نے کہا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ پلاو بنا لیتے ہیں سمپل اور پھر کسی اور دن دیکھیں گے افغانی پلاو بنایں گے انشاءاللہ تو مزیدار سارے ہمارا پلاو ہے نا وہ بند کے ریڈی ہو گیا ہے تو بس ابھی تمنا پیسے کرو مونا کو پلاو مونا نے چٹنی بنا لی ہے نا جی بنا لی ہے تو بس آپ کے ساتھ کرو کہ برطن وغیرہ نکالو میں جب تک جاتے دسترخان لگاتی اور پھر آکے میں یہاں سے چاوال ڈالوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاو یہ آپ کیا کرویو ٹیبل کے ساتھ یہ پکڑو ہنیا یہ دسترخان بچھاو جلدی سے دسترخان بچھاؤ ٹھیک ہے میں کھانا لے کے آرہی ہنیا پھر آپ نے ہینڈ واش کر کے آنے بس بس ٹھیک ہے یہاں پہ ٹھیک ہے بس ہاں اب جاؤ ہینڈ واش کر کے آنے مصطفی مصطفی کھانا نہیں کھانا کھانا ہے بن گئے کھانا آ جاؤ اٹھو ہینڈ واش کر کے جلدی سے آ جاؤ میں نے ہینڈ واش کر کے پہلے سے بیٹھے پہلے سے بیٹھے ہو اچھا اٹھو آ جاؤ پھر میں نے کہا جب تک دسترخان لگاتے ہیں میں تھوڑے ریسٹ کروں میں تھک دیو درد ہو رہا ہے جیسے ہم کھانا کھائیں گے مجھے دودھ والی چاہیے دیکھیں سب آ گئے دسترخانتے میں نے ہی دانیا ہاں ایسے ڈالا تھا کیوں نہیں اچھا لگ رہا آپ کو یہ تھوڑوں میں پورا اچھا لگتا ہے چاولوں کے ساتھ مکس کر کے کھا کے دیکھو بہت اچھا لگتا ہے مصطفی کو بھی ڈال کے دو پلیٹ میں دیکھو وہ بیٹھا ہوا ابھی تک اسے کسی نے نہیں دی ہانیا ڈال کے دے میں نے نیچے نہیں گرا ہو دسترخان پر آپ بھی لے بہت اچھے بڑیں پیرت بھی آگیا ہے ہانیا کا پیرت بھی آگیا ہے اس کو بند کرنا ہی میں بھولتا ہوں نہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ بیٹھ کے کھانا کھاؤ پہلے آپ بھی لے ہاں میں لیتی ہوں بھی آپ سب لے لو نا اس کے دن میں وہ ملے گا کیا ملے گی ہانیا کیا کہہ رہی ہو میں بھی انسان ہوں کیا مطلب اس بات کا یہ کہہ رہی کہ میں پاس چاول اور چکر نہیں ہے چاول اس نے لیا چکر نہیں لی اور مصطفی سے چمچ لے لیا کہہ رہی ہے میں بھی انسان ہوں ملے گا آج ککو کے بدلے میں یہ آگیا یہ پکڑو مصطفی اسے بند کرو اب ہانیا کی کام چیک کریں ہانیا پہلے اس کو ڈالنے جا رہی ہے پینجرے میں بعد میں آکے کھانا کھائے اس کے پیر میں موچھا گئی ہے اچھا اس کو چھوڑ دو پہلے کھانا کھالو نا بعد میں پھر دیکھ لینا جب روبینہ باجی سے میں نے بات کی تھی تو اس وقت روبینہ باجی نے مجھے ہاں کر دیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے میں آتی مجھے کوئی مسئلہ نہیں لیکن بعد میں پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کچھ پتہ نہیں تو پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں سلمہ حالات مجھے لگ رہے کہ ٹھیک نہیں ہے کہ میں ان حالات میں آ سکوں گے تمہارے پاس تو جب اس طرح سے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے انکار کی جو بھی وجہ ہے تو آپ مجھے کلیئر بتا دیں کہ آپ کیوں نہیں آنا چاہتے ہیں آپ کو کسی نے روکا ہے تو کہتے ہیں نہیں مجھے کسی نے روکا نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے بس جو جو مین چیز ہے کہ حالات اس طرح سے بنے ہوئے کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا وہاں پہ آنا تو میں نے انہیں پھر میں نے یہی کائمین کا ٹھیک ہے اس میں میں کوئی زبردستی تو آپ کے ساتھ نہیں کر سکتی نہ ہی زبردستی میں آپ کو بلا سکتے ہیں یہاں پہ ظاہر ہے آپ کی مرضی ہوگیا آپ کو اچھا لگے گا تو آپ یہاں پہ آئیں گے میرے پاس تو روبینا باجی کے انکار جو مین وجہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ بس حالات ٹھیک نہیں ہیں اور جس طرح سے گہمہ گہمی ہو رہی ہے سب باتیں ہو رہی ہیں تو یہی وجہ اور کچھ بھی نہیں ہے تو پھر میں نے انہیں یہی کہا ہے کہ آپ پھر بھی سوچ لیں دو تین دن تک مجھے جواب دیں تو انہوں نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے کچھ دنوں تک میں سوچ کے میں بتاؤں گی لیکن ابھی تک انہوں نے بتایا مجھے کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ آئیں گی یا نہیں آئیں گی میرے پاس لیکن انشاءاللہ بہتری ہوگی اللہ پاک خیر کریں گے اور کیونکہ کافی ٹائم سے مجھ سے پوچھ رہے تھے سب کہ آپ نے ایسے ہی کہہ دیا وہ تو آ نہیں رہی آپ کے پاس روبینہ باجنی تو آنا ہی نہیں آپ کے پاس آپ نے ایسے ہی بول لے کہ وہ آپ کے پاس آ رہی ہیں تو یہ تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ہمارا اس بات کو ہوئے ہوئے تو اس کے بعد پھر میں نے ان سے دوبارہ نہیں پوچھا نہیں ہونے مجھ سے پھر اس بات پہ کوئی بات ہوئی تو آج ہے کل پھر میں ان سے پوچھوں گی کہ کیا ارادہ ہے ان کا کیونکہ باقی میری ڈلیوری میں ٹائم بہت کم رہ گیا ہے تو اس لئے آج ہے کل ان سے کنفرم کر لوں گی اور پتہ چل جائے گا کہ وہ آنا چاہتے ہیں نہیں آنا چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں اپنے ویلوگ کو اینڈ کرنی لگی ہوں اگر پسند آئے تو لائک کر دینا ہے شیئر کر دینا سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور اپنی ڈھیر ساری دعا میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ